ناظرین ڈراما سٹل جہانسار میں سرفراز چونکہ گزنوی کے دفتر میں ہی کام کر رہا ہے مگر گزنوی اور سرفراز ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کا آپس کا رشتہ کیا ہے اور جب گزنوی کو پتا چلے گا کہ سرفراز وہی شخصیت ہے جس نے دوا کو پہلے خود برباد کیا اور پھر فروخت بھی کیا تو اس وقت سرفراز کا کیا حل ہوگا اور جب گزنوی اپنے دفتر آتا ہے تو سرفراز آپس والوں کے ساتھ جگڑ رہا ہوتا ہے تفصیل جانے سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپنے معذر سامنے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین ایک در گزنوی اپنے دفتر آتا ہے تو اکاؤنٹ آفس میں لوگ جگڑ رہے ہوتے ہیں تو گزنوی کہتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے سب لوگ میرے دفتر ہو جب سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو سرفراز کہتا ہے سر میری ایک کچھ رینو مسائل تھے جس کی وجہ سے میں نے چھوٹیاں کی اور ان لوگوں نے میری پے کا کافی حصہ کٹ لیا ہے سرفراز کی بات سن کر گزنوی کہتا ہے کہ اوکے اس کو پوری پے دو مگر تم آئندہ دفتر کے باہر اپنی بدماشی چھوڑ گارانا یا میں دوبارہ تمہارے ایسی رویہ کو برداشت نہیں کروں گا دوسری طرف گزنوی دعا کو اپنے پیار کا یقین دلاتا ہے کہ میں تم کو دنیا کی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں اس کا ایسا حشر کروں گا کہ وہ اپنی نسلوں کو بتا کر جائے گا کہ کسی سے پنگا نہیں لینا اس بے اپنا محبت کا سوچکار دعا سوچتی ہے کہ اگر سرفراز کا گزنوی کو پتا چل گیا تو پھر گزنوی تو سرفراز کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا لیکن کسی بھی نقصان کی صورت میں میری بہن فیضہ کا بھی نقصان ہوگا ناظرین آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ دعا کو سرفراز کے بارے میں گزنوی کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے